ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا میں اپنی والدہ کی قزن سے شادی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ رشتے میں تو میری خالہ ہی ہوئی تو دیکھیں جی رشتے کی خالہ میں اور خالہ میں فرق ہے تو میں نے ایک درست جو دیا تھا جس کے نیچے کمنٹ آیا ہے کہ وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے وہ تو آپ کی خالہ ہو گئی یا رضائی خالہ ہو گئی اسی طرح پھپی ہو گئی یا رضائی پھپی ہو گئی ان سے تو شادی ہوئی نہیں سکتی حرام ہے ٹھیک ہے رشتے کی کزن ماں کی کزن اس سے شادی ہو سکتی ہے دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی کزن سے شادی کی وہ تو کزن میریج ہو گی نا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی شادی فرمائی مولا علی کرم اللہ وجہ سے اور مولا علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں کہ حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب اور حضور کے والد حضرت عبداللہ یہ بھائی ہیں تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ رشتے کے چاچا سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ رشتے کے چاچا ہوئے نا کزن چاچا ہوئے نا والد کے کزن ہوئے نا حضرت علی تو جب رشتے کے چاچا سے شادی ہو سکتی ہے تو پھر رشتے کی خالہ سے رشتے کی پھپو سے یہ شادیاں بھی ہو سکتی ہیں رشتے کے مامو سے یہ شادیاں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی شادی سے یہ مسئلہ بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو رشتے اور یہ رشتے کے اس میں فرق ہے تو اس لیے جو ہے محرمات کے دروس میں کہ کن سے حرام ہے اور کن سے حرام نہیں ہے اس میں ہم نے ان رشتوں کی بات کی تھی جو یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے سگی خالہ ہے سگی فپو ہے رضائی فپو ہے رضائی خالہ ہے یہ تو ٹھیک ہے ان سے نہیں ہو سکتی لیکن کزن فپو یعنی ماں کی کزن باپ کی کزن ان سے شادی ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں